موسیقی نمشکار دوستو انڈین آٹوز بلوگ میں ایک بار فرص آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شتارت اور آپ میں سے جو لوگ گاڑیوں کے شوقین ہیں ان کو شاید پتا ہوگا دنیا میں اب کچھ ایسی گاڑیاں ہا گئی ہیں جو کی autonomous driving کو support کرتی ہیں basically ان گاڑیوں میں جو driver ہوتا ہے وہ آرام سے سستا سکتا ہے اس کو گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں یہ گاڑیاں خود چلتی ہیں انڈیا میں بھی یہ گاڑیاں نہیں آئی ہیں بہت آپ کو شاید پتا ہوگا ایک ایسی گاڑی ہے which still offers many driving aids اور driving assistance features جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں MG کی گلوشٹر کی جس میں آپ کو ملتا ہے ایڈاس یعنی کی advanced driving assistance systems basically ایڈاس کے ثروح آپ کو کچھ ایسی features ملتے ہیں جو کی آپ کی driving کو اور آسان اور اور convenient بنا دیتے ہیں اور اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایڈاس کے یہی کچھ features کے بارے بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا اور آپ نے بھی تک میں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جب کر لیجئے اور بیل اکنے تو بھائیے ہمارے ایسی ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے بانے کے لیے تو دوستو ایڈاس کا جو پہلا فیچر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ ہے adaptive cruise control اب cruise control ایک ایسی چیز ہے جو آج سے ہی نہیں کئی سالوں سے مہنگی گاڑیوں میں available رہی ہے in fact with time یہ تھوڑی جو mass market گاڑی ہیں اس پہ بھی یہ feature trickle down ہو گیا ہے but adaptive cruise control ایک ایسی چیز ہے جو cruise control کے ایک step آگے ہے اس کا ایک advanced version ہے کیونکہ cruise control میں کیا ہوتا ہے جب آپ ایک speed set کرتے ہیں for example آپ نے اپنی گاڑی کو 40 کی speed پہ set کر دیا ہے تو وہ speed پہ چلتی رہے گی آپ کو accelerator input دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ اپنا پیر جو آرام سے accelerator pedal سے ہٹا کے رکھ سکتے ہیں اور اس feature کے تھوہ آپ جب highway پہ چل رہے ہوتے ہیں تب آپ اپنی journey تھوڑی less tiring یا more comfortable بنا سکتے ہیں but اب cruise control میں problem یہ ہوتی ہے کہ جب سامنے والی کوئی گاڑی ہے وہ brake لگا دیتی ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایک obstacle آ جاتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ set speed پہ چلتی رہتی ہے اور اس سے accident کے chances کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں because جو آپ ایک relaxed state میں ہوتے ہیں آپ کو quickly react کرنا پڑتا ہے اور brake apply کرنے پڑتے ہیں adaptive cruise control میں ایسا نہیں ہوتا ہے شاید آپ سمجھیں گے ہوں گے یہ cruise control جو ہے وہ آپ کے conditions کے ساتھ سے adapt کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو یعنی کی جب میں ایک speed set کرتا ہوں تو جو میرے سامنے جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے اگر وہ slow down ہوتی ہے یا کوئی obstacle آ جاتا ہے میرے آگے تو گاڑی جو ہے اپنے cameraز اور sensor کے درور اس کو detect کر لیتی ہے اور اپنی speed اس مطابق گھٹا دیتی ہے اور یہی نہیں جیسے ہی وہ obstacle ہٹ جاتا ہے تو یہ واپس جو آپ کی set speed ہوتی ہے اس پہ گاڑی کو فر سے لے آتی ہے یہ دکھانے کے لیے میں نے اپنے colleagues مہت اور چتن کو بلائیا ہے جو کی میرے سے آگے ایک اور گاڑی میں چلیں گے اور adaptive cruise control کی speed جو ہے میں نے 42 پہ set کر دی ہے اور میں ان کو فالو کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ 42 کی speed پہ چلتے ہی جا رہی ہے but the moment these guys apply brakes ویسے ہی میری جو speed ہے وہ reduce ہو جاتی ہے and this is simply to avoid a collision with the car in front of me اور جیسے ہی یہ لوگ واپس اپنی speed بڑھاتے ہیں MG Gloucester بھی اپنی speed واپس 42 پہ لے آتی ہے تو دوستو یہ ایک بہت اچھا feature ہے اور اس کے تھروں آپ جب کسی لمبی جنڈی پہ جا رہے ہیں highway پہ جا رہے ہیں جہاں پہ بار بار accelerator constantly press کرنے سے یا بار بار بریک لانے سے آپ کو تھوڑا fatigue جلدی ہو جاتا ہے اس گاڑی کی سواری کا آنند لے سکتے ہیں تو دوستو ایڈاس کا دوسرا feature جس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے blind zone detection system basically ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہوں اس میں آپ اپنے ویجن کے نسار اس کے جو mirrors ہیں ان کو آپ سیٹ کرتے ہیں but irrespective of that ہمیشہ ایک blind spot فارم ہو جاتا ہے تو basically ہوتا یہ ہے کہ اس area میں جہاں پہ کوئی اور گاڑی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی obstacle ہو سکتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے mirrors میں بھی but mg gloster میں ایسا نہیں ہے because gloster میں آپ کو ملتے ہیں کچھ cameras اور sensors جو کی اس blind zone کو detect کر لیتے ہیں جیسے ہی اس blind zone میں آپ کا کوئی بھی obstacle یا کوئی بھی گاڑی یا کچھ بھی موجود ہوتا ہے تو آپ کے جو ORVM's ہیں gloster کے اس میں ایک چھوٹا سا indicator ہے mirror کے سائیڈ میں جو کی flash کرنے لگتا ہے اور آپ کو اس obstacle کے بارے میں سچید کر دیتا ہے اور اس کا سیدھا سمطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے blind zone میں کوئی بھی اور گاڑی یا کوئی بھی obstacle موجود ہے تو آپ اس سے collision avoid کر سکتے ہیں through this excellent blind zone detection system blind zone detection کے باد جو next feature اس کر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے lane departure warning یہ بھی ایک بہت useful feature ہے because بہت بار کیا ہوتا ہے over the time جو آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی تھوڑا سا زیادہ relax ہو جاتے ہیں maybe because of the fatigue that sits in over long journeys تو آپ کی جو steering پہ پکڑ ہے وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو جاتی ہے اس کی جیسے گاڑی جو ہے وہ ایک direction یا تو right یا left اس میں steer کرنے لگتی ہے and you go over your lane and often enter the next lane or you can even go off the road اور اس سے آپ کا ایک accident ہو سکتا ہے but Gloucester میں اس کی سمبھاونا بہت کم ہے because یہاں پہ آپ کو ملتا ہے lane departure warning system اس میں بھی sensor سے through جیسے ہی Gloucester edited کرتی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی lane سے باہر جا رہے ہیں maybe تھوڑا سا right جا رہے ہیں یا تھوڑا سا left جا رہے ہیں وہ آپ کو warning دے دیتی ہے to avoid this and اسی کے تھوڑ آپ کسی بھی unfortunate incident سے بچ سکتے ہیں ایڈاس کے جو ہم next feature کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے front collision warning اس کو آپ forward collision warning بھی بول سکتے ہیں and this name is self-explanatory جیسے آپ سمجھی گئے ہوں گے اگر آپ کی Gloucester کے آگے کوئی اور گاڑی آتی ہے یا کسی بھی طرح کی obstacle آ جاتا ہے جس سے collision کے chances ہیں تو یہ گاڑی آپ کو beeps کے through اور M.I.D. پہ ایک visual message کے through warn کرتی ہے تاکہ آپ سمیہ رہتے brake لگا لیں اور ایک collision کو avoid کر پائیں اب front collision warning کے ساتھ آپ کو ایک feature اور ملتا ہے dash کا جو کی ہے automatic emergency braking اور یہ نام بھی self-actionary ہے اس گاڑی کے sensors اور camera جیسے ڈیڈیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آگے کسی گاڑی سے ٹکر ہونے والی ہے کسی اور obstacle سے آپ collide کرنے والے ہیں ویسی جو اس گاڑی کے braking system ہے وہ اپنے brake لگا لیتا ہے اور اس collision کو avoid کر دیتا ہے تو چلیے پھر finally دوستو اب ہم آجاتے ہیں ایڈیس کے میرے فیوریٹ فیچر پہ جو کی ہے automatic park assist اکثر ہمیں parking میں کافی دکھت ہوتی ہے بکوز آج کی ڈیٹ میں congestion کافی بڑھ گیا ہے parking spaces کم ہو گئی ہیں اور بہت بار ہمیں پیللل پارکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سپیشلی کر سکتے ہیں in fact glosher اپنے آپ کو پارک کر دیتی ہے آپ نے صرف اس کی تھوڑی سی کمانڈ فالو کرنی ہے کی throttle input دینا ہے کی بریک لگانے ہے بٹ steering جو ہے fully automatic ہے گاڑی اپنے آپ steering کنٹرول کرتی ہے اور آسانی سے بہت ٹائٹ پارکنگ پارکنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ سلوٹ سرچ کر رہا ہے سالکھا آرہا ڈسپلی پہ موسیقی تو دوستو یہ تو تھا ہمارا ایک چھوٹا سا فیچر ویڈیو ایم جی گلوچٹر کے ایڈاس پہ دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو فیچرز گلوچٹر پہ ایویلیپل ہیں یہ اس سیگمنٹ میں کسی بھی اور گاڑی پہ آپ کو نہیں مل رہے ہیں اور اگر آپ مارکٹ میں ایک نارج اس وی خریدنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو شاید گلوچٹر کو آپ چن کے ان ایڈاس فیچرز کے تھروں اپنے ڈرائیوی ایکسپیرینس کو تھوڑا سا اور بہتر بنا سکتے ہیں سلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے بات میرے کو پوری آچھا ہے کہ ہم بہت جل پھر سے ملیں گے اور ایم جی گلوچٹر کو لے کے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمیس سکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے جل سے جل آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے سکتے ہیں